السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کل کبھی لوگ میرا جو تھا وہ کچھ سٹیچنگ کے اوپر تھا تو میں نے اسی کے پر بنا لیا سارا دن کیونکہ میرا اسی میں گزرا تو آج انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں کچھ اور انٹرسٹنگ لے کر ہموں آپ کے لئے تو ابھی میں چائے پی رہی ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں یہاں پر میں دن کی کھانے کے لئے جو ہے وہ سالن بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے جو ہے ویڈیو شیئر کر لیتی ہوں یہاں پر اس کا مسالہ تیار کر رہی تھی اور میں بنانے لگی تھی پھول کو بھی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اچھے سے میں نے اس کو مسالے کو بھناوا تھا دن اس کے بعد میں نے جو ہے اس کی جو موٹے والے پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو دیر سے گلتے ہیں پہلے وہ ڈال دیئے تھے اور دن میں نے اس کے اندر پھول ڈال کے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو راکھ دیا تھا تاکہ یہ ریڈی ہو جائے اس کے بعد میں اپنی کچھ ایک ایکسٹرا روٹین میں نے رکھی بھی ہے کہ جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے کوشش میری ہوتی ہے کہ میں ٹائم نکالوں اس کے لئے کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہے قرآن ٹھیک ہے قرآن سب سے بیس چیز ہوتی ہے سب سے بیس چیز اس لئے ہوتی ہے کیونکہ اس کا کنیکشن ہمارا ڈائریکٹ اللہ تعالی سے ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو کھول کے پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا کنیکشن اللہ تعالی سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور جو کہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں جب ہم اللہ کے لئے ٹائم نہیں نکالیں گے تو ہمارے دنیا کے کام بھی وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے تو یہ جو ہے میں تفسیر جو ہے وہ میں سن رہی تھی الحمدللہ میں نے پہلے سے بھی کورس کیا ہے لیکن میں اس کو ریفرش کرنا چاہی ہوں اور تاکہ مجھے بار جو ہوتا ہے نا دوبارہ اگر آپ سنتے ہیں تو دوسرے انگل سے آپ سمجھ آتا ہے کہ اچھا یہ اس ٹائم پہ میں نے تو یہ سمجھا تھا اور آپ یہ ایک نئی چیز مجھے سمجھ آئی ہے تو وہ بھی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر دوبارہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی سالف ہوتی جاتی ہیں اور بہت ساری نئی انفرمیشن جو اس ٹائم پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہمیں اس ٹائم پہ آ جاتی ہے تو یہ میں نے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ تو کچھ نہ کچھ ٹائم میں میرے پاس مینج ہوتا ہے تو میں نکال لیتی ہوں تو یہ سا سا تفسیر سنتی جاتی ہوں سا سات لکھتی جاتی ہوں تک کہ لکھنے سے بھی آپ کے مینڈ میں وہ چیز جاتی ہے ٹھیک ہے آپ صرف سنتے رہیں گے آپ کو بس ہوگا کہ چلو ابھی ایڈ دا سپارٹ میں نے سنا اور بس ختم ہوگیا لیکن لکھنے سے یہ ہوگا کہ میرے پاس یہ ایک انفرمیشن سیف ہو رہی ہے اور یہ اچھی بات ہے تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اس طرح کی جو ہے وہ ٹائے کر سکتے ہیں اور ضرور ٹائے کیجئے اور قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے اوپر ٹائم لگائیں کیونکہ ہماری لائف بہت چھوٹی ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کب مرنا ہے کب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ ہم اپنی لائف کو اچھے طریقے سے اللہ کی راستے میں بھی لگائیں ٹھیک ہے دنیا بھی ہو لیکن دین بھی ہمارا ساتھ ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ میرے خیال سے صرف دنیا ہی اگر ہم سارے ٹائم کرتے رہیں گے تو ہماری لائف بلکل بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی طرف جاتے ہیں میں ان کو دنیا کی طرف ہی کر دیتا ہوں پھر اپنی طرف نہیں لے کے آتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف دس قدم بڑھاتے ہیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تو کوشش کرنی چاہیے کہ پورے دن میں آپ قرآن نماز تو فرسٹ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اس کے بعد قرآن پڑھنا تلاوت کے ساتھ تجوید کے ساتھ اور پھر کوشش کریں کہ تفسیر بھی آپ اس کو ٹائم دیں تاکہ آپ کا جو پرانا ہے یا پرانی نالج ہے وہ ریفریش ہوتی رہے اور آپ کا مائنڈ بھی جو ہے وہ اچھا ہو فریش ہو جائے آپ کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے میری کچھ باتیں یہاں پہ آپ کو بور لگ رہی ہوں گی لیکن یہ بہت امپورٹنٹ انفرمیشن تو مجھے جو ہے میں اس لئے آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ میری جو روٹین کا یہ پارٹ بھی ہے کبھی میں اس کو آپ سے شیئر کروں گی کبھی نہیں کر سکوں گی کیونکہ ظاہری بات ہے کبھی ہوتا ہے ٹائم کبھی نہیں ہوتا ٹائم تو اس لئے میں آپ لوگوں سے آج میں نے اس کو شیئر کر لیا ٹھیک ہے تو یہ بھی میری روٹین میں شامل ہے الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں کچھ ٹائم اس کے لئے بھی نکالتی ہوں اور اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی ہے اور توفیق تب ہی ملتی ہے جب ہم اس کے لئے کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس میں آسانی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اور بس اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس کے راستے کے لئے اپنے ٹائم نکالیں اور یہاں پہ میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرتی چلوں کہ شام کے عذکار بھی مست ہوتے ہیں میرے الحمدللہ صبح کے بھی پڑھتی ہوں شام کے بھی پڑھتی ہوں اس سے آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں یہ بہت بہترین دعائیں ہیں اور اللہ تعالی آسانی کرتے ہیں اگر میں آپ لوگ سے اس لئے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی عذکار وغیرہ یا اپنی روٹین اس طرح اس کی نہیں ہیں تو آپ کینٹلی اگر کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تب بھی اچھی بات ہے تو اس کو روٹین کے اندر لائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی لائف دیکھیں گا کتنی اچھی ہو جائے گی آپ کے ہر کام میں آسانی ہو جائے گی اللہ تعالی آپ کے لئے بہت ساری آسانیہ پیدا کریں گے اور برکت عطا کریں گے اللہ تعالی آپ کے ہر کام میں ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی چیزوں کی انفرمیشن ہی آپ لوگوں سے شیئر کروں انشاءاللہ میں اپنی الحمدللہ میری پاس جتنی دین کی نالج ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ٹائم کے لئے اللہ حافظ